اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بگ برڈز لورز آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے اس میں ماشر آج سے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے جو کہ برڈز کے لیے اور ہمارے لیے بہت ضروری تھی اور جو ہے اس سے ہماریٹی لیول بھی کافی بہتر ہو جائے گا تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو جو ہے وہ لہور کا موسم دکھاتے چلیں کہ لہور کا موسم کیسا ہے بارش ہو رہی ہے بادلائے میں ہیں اور میرا شاید ہے کیونکہ میں نے پیک نہیں کیا تھا تو جو ہے نا وہ کافی سردی ہوئی بھی اندر لیکن برڈز ماشر اللہ ہیپی ہیں میں آپ کو برڈز بھی دکھاؤں گا اور جن برڈز کے چکس سیلف ہو چکے تھے وہ میں نے لیڈا کر دی ہیں وہ بھی بھی انشاء اللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ کو دکھاتے چلیں کہ لہور کا ویڈر کیسا ہے اور پلانٹ سے ماشر اللہ بڑے اچھے ہیں اور جو ہے وہ کھلے کھلے لگ رہے ہیں واش ہو چکے ہیں اور یہ یہ میں نے پلانٹ لگایا ہوا ہے لیمن کا اور یہ دیکھیں یہ لیمن کا پلانٹ ہے اور ویڈر جو ہے وہ بہت زبادست ہے بہت اچھی بارش لگ رہی ہے تو ابھی چلتے ہیں شیڈ کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ برڈز اس نی تھنڈ میں کیسے ہیں شیڈ کے اندر ہم آ چکے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ لائٹ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ اتنا چلیت نظر نہیں آرہا ہوگا اور لائٹ بھی گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ برڈ جو ہے وہ سردی میں بھی کافی ہیپی ہیں اور ساس اپنے آپ کو اس کا ٹیمپریچر دکھاؤں گا اور ماشاءاللہ برڈ جو ہے وہ بلکل ہیلی لگ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں برڈ ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ برڈ کو جو ہے وہ کافی سردی لگ رہی ہے یہاں وہ پھول کے بیٹھے ہیں تو اس ٹیمپریچر میں بھی برڈ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے میں نے ان کو بلکل جو ہے وہ نیچرل ایٹموسفیر ریا ہوا ہے بلکل یہاں پہ کوئی میں نے ہیٹر نہیں لگایا وہاں کوئی میں نے اس کو پیک نہیں کیا وہاں یا آپ جیسے کہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی ہوا اندر آرہی ہے اور برڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہیپی ہیں کیونکہ میں ان کی ڈائیڈ کا خاص شیاہ لگتا ہوں تو جب آپ برڈ کی ڈائیڈ کا خاص شیاہ لگیں گے تو سردی اگر زیادہ بھی ہو جائے تو برڈ جو ہے وہ پھول کے نہیں بیٹھتا ہے ماشاءاللہ سارے برڈ ہیپی ہیں ہلڈی ہیں اور اللہ برڈ جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہیں جو چکھیں تھیں وہ میں نے گھرائی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے اور جو ہے جس سے ہوا تھو ریکوور ہو جاتی ہے برڈ کو اگر ڈائریکٹ ہوا نہ لگے تو برڈ جو ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں تو ابھی جو ہیں وہ جو چکھ سیلف ہو چکے تھے وہ میں نے نکال لیا ہیں وہ میں نے لیدہ کر لیا ہیں اور ابھی کچھ جو بچے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں باکس میں ہیں انشاءاللہ وہ جب سیلف ہوں گے تو ہم ان کو بھی نکال لیں گے اور جیسا کہ میں آپ کو باکس بکھاتا ہوں تو میں آپ کو باکس کھول کے دکھاتا ہوں کہ جو بچے سیلف ابھی جو چھوٹے ہیں وہ ابھی بھی سیزی میں باکس میں ہیں اور جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پال رہے ہیں اور اس میں ایک رڈائی کا بچہ جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے پیرنٹ جو ہیں وہ باکس میں زیادہ رہتے ہیں ابھی ان کو باکس میں نے نکالا ہے اور اسی طرح جو بچے سیلف ہو گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ جو آپ یہ سائیڈ پر سپراؤٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں ہفتے میں جو ہے وہ برڈ کو ڈالتا ہوں دو دفعہ دو یا تین دفعہ میں ان کو شام کے ٹائم سپراؤٹ بھی ڈال لیتا ہوں اور یہ برڈ کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہیں ایسے موقع میں دینا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں نے کیونکہ بنایا تھا تو میں ان کو سپراؤٹ دالوں گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سپراؤٹ میں کیا کیا ہوتا ہے اور سپراؤٹ کیسے بنتی ہے تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اگر آپ دوست مجھے کومنٹس میں بتائیں گے کہ میں آپ کو سپراؤٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں اور سپراؤٹ کیسے بنانے میں کیا کیا ہوتا ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو سپراؤٹ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور پراوپر ایک ویڈیو پر آپ کو گائیڈ کروں گا کہ سپراؤٹ کیسے بنانے ہیں اور کب کب ڈال لیں ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ سپراؤٹ کافی اچھی لگی ہوگی تو آئیے چلتے ہیں اب جو میرا دوسرا روم ہے جہاں پر میں نے بچے لب بڑڈ کے بچے ہیں اور دوسرے ہیں وہ میں نے ان کو سیس کر لیا ہے اندر سائٹ پر تو چلتے ہیں اس طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے جی جناب تو ماشاءاللہ میں روم میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے تیمپریچر بھی تھوڑا منٹین کر کے رکھا ہوا ہے اور اس وقت جو تیمپریچر میرے پاس آ رہا ہے اس روم میں ہوا رہا ہے ایٹین پوائنٹ وان سیونٹی پورپٹس میں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تیمپریچر بہت ہے ویسی یہ بیسٹ ہوگا ہے اور یہ جو بچے ہیں یہ بچے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا تھے پراؤگری سے دکھائی تھی وہ ماشاءاللہ سیلپ ہو چکے ہیں اور ان کو میں نے لے دکھا کر لیا اس نے ریڈیں بھی ہیں البینو بھی ہیں اور وایلٹ بھی ہیں اور پیسٹل بھی ہیں سارے جتے بھی بچے پراؤپر سیلپ ہوگے تھے یہ میری نظر تھی ان پہ جب وہ پروپر کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ان کو علیدہ کر لیا اور میں نے یہاں پہ ان کو کیج میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ ٹھنڈ کا شکار نہ ہوں اور اب میں ان کو سیل کر دوں گا جی فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا پود ڈالیں اچھی ڈائیڈ ڈالیں تو جناب آپ کے پاس جو بچے نکلیں گے جب بچے پروپر سیلف ہوں گے تو جناب وہ اس سائز میں ہوں گے آپ کے پاس بچے نکلتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی لیمکی ہوتے ہیں اور آپ اس کا سائز بے سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا سائز بڑا بڑا سائز ہے اس نے تیل پھلائی گیا یہ مجھے فیملی لگی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باقی بھی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سائز بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں سب کے ایسا نہیں ہے یہ کوئی ایسا بچہ ہے جو بہت چھوٹے سائز کا ہے اور آپ کو جو بہت چھوٹا چھوٹا لگے تو آپ کو ماشاءاللہ جب بھی آپ اچھا پود ڈالیں گے اچھی ڈائیڈ کا خیال لکھیں گے تو بچے پروپر سیلف ہوں گے تو آپ کو ایسے ہیلڈی اور لیلک ہی نظر آئیں گے اور اس کے بعد چلتے ہیں پھنچ کی طرف اس کے بھی کچھ بچے نکلے ہیں یہ جو پیر دیکھ رہے ہیں اس کے بھی ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ نکلے ہیں اور میں نے ان کو ان کو علیدہ کر لیا ہے پیرنٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تین بچے نکالے ہیں اس نے اور ابھی یہ بچے بھی پروپر سیلف ہو چکے ہیں اور ان کو میں نے لیلک کر لیا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی کچھ مہینوں میں تیار ہو جائیں گے تو یہ میں سیل آؤٹیں کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیے رکھوں گا اور فنچیز جو ہیں وہ یہاں پہ کافی خوش ہیں بłec کیا اور جیسا کہinhoamen کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو ہیں وہ کلونی میں بڑھ ٹھیک نہیں تھی تو کچھ پیر جو ہیں وہ میں نے یہاں زیر کر لی ہیں اور باقی جو ہیں وہ کلونی میں برید کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کلونی میں بھی بچے ہی没有 اور میں نے کہا کہ کچھ پیر کو یہاں شفٹ کر لوں کیونکہ کاؤکٹل کے لیے بھی سردی اتمی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جو ون بے ون دلٹ آتا ہے وہ کالونی میں نہیں آتا جس کی وجہ سے میں نے ان کو ون بے ون شفٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ان کے بچے بھی آرموست ہیل ہو چکے ہیں اور باقی باکسز میں بھی بچے ہیں اور کچھ پیر کو میں نے بچوں کے ساتھ ہی شفٹ کر لیا اور باکس میں بچے ہیں تو کھول کے دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ فیلو کاؤکٹل کا پیر ہے میرا اور اس نے بھی بچے نکالے ہوئے دیکھیں کہ بچوں کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے کیونکہ میں نے بچوں کے ساتھ ہی اس کو شفٹ کیا تھا تو باکس کھول کے دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے پل رہے ہیں ایک بچے میں نے بڑا رکھا تھا وہ ماشاءاللہ سے بچے پل رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچے پل رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ بجریگر کے بچے ماشاءاللہ وہ بھی اب بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بچے پل رہے ہیں اور بچے پل رہے ہیں اور بچے چک کرنا پڑتا ہے کہ یہ نیچے والی جگہ جو ہے وہ کشکو نہیں چاہی ہے ماشاءاللہ سے اچھی ہلتھ ہے ان کی اور سہی پل رہے ہیں اور ایک اور میں نے آپ کو پیر دکھایا تھا آپ کو یاد ہوگا جس نے میری دوست نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں ایک میل کے نیچے بچے پل رہے تھے اور اس میں فی میل میں نے نکال لی تھی تو آئیے وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ میل نے کہاں تک بچے پل رہے ہیں جی فرینکس تو یہ جناب جو ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے بچوں کو ایک میل کو پالنے کے لیے دیا تھا اور فی میل یہاں سے نکال لی تھی تو جس دوست نے میری ویڈیو نہیں دیکھی اوپر لنک آرہا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اور ویڈیو کے انڈ پیزی میں آپ سے جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس میں بچے کہاں تک بڑے ہوئے ہیں تو باکس کال کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی اور پیس نہیں ہے صرف ایک میل باہر ہے اور کوئی اس میں پیس نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بچے اب کافی ہیلوی ہو چکے ہیں بڑے ہو چکے ہیں ملے پالے ہیں اس کیج میں فیمیل ہیں کی اور آپ کو جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا اس میں بچے تھے تو یہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں پروپر سیلف ہو رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف اکیلے ملے بچے پالے ہیں اور اب نیر ٹو سیلف ہیں یہ اب تھوڑے دنوں میں جو ہے ان پروپر بائر آنا شروع ہو جائیں گے تو میرا یہ ایکسپریمنٹ کافی کامیاب رہا مجھو بڑے خوشی ہوئی اور انشاءاللہ جیسے یہ بچے بائر آتے ہیں میں اس کی فیمیل جو ہے میل کی فیمیل کو دوبارہ باکس میں ڈال دوں گا اور انشاءاللہ یہ نیکس بیٹ پہ آ جائے گا تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے آپ کو آج ناہور کا ویڈر بھی دکھایا اور تھوڑی سی پروگرس بھی دکھائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرس بھی اچھی لگی ہوگی اور ناہور کا ویڈر بھی اچھا لگا ہوگا ویڈیو کا اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹسکیشن آپ دوستوں کو مل کر رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے ڈال دیجئے ہے ڈال دیجئے